بھائی میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں جب اپنی اولاد کی جان خطرے میں ہوتی ہے تو کیا درد محسوس ہوتا ہے جانتا ہوں لیکن بابا بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے پولیسٹیشن بھی گیا تھا آپ کے کہنے پر بھائی میں وہ بھی تلاش کر رہے ہیں مل جائے گی انشاءاللہ اب ہم کیا کریں گے قضر صاحب جب تک کہیں سے کوئی خبر نہیں آ جاتی کیا ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسی طرح بیٹھے رہیں گے ہاں نہیں ہم بیٹھے نہیں رہیں گے بھائی وہ جلال سے بات کر کے دیکھیں کیا کہتے ہیں ہشمت آگا کے قریب ہے وہ اسے سارا شہر جانتا ہے اس کے بہت سارے لینکس بھی ہیں ہو سکتا ہے کوئی کچھ نہ کچھ بتا دے ٹھیک کہا تم نے چلو میری آپ سے ایک ریکویس ہے جلال صاحب جانتا ہوں کہ اس شہر میں آپ کے بہت لینکس ہیں آپ کو سب کے بارے میں پتا ہے کہ کون کہاں اور کیا کر رہا ہے اس لئے میں یہاں آیا ہوں اور مجھے اپنی بیٹی کا پتہ لگانا ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری مدد کریں گے میں اپنی پوری کوشش کروں گا میں اپنی لوگوں کو انفارم کر دیتا ہوں شکریہ کیا آپ نے پتا کیا کسی کو کچھ نہیں معلوم جی مطلب جہاں جہاں ہم جا کر دھونڈ سکتے تھے وہاں وہاں ہم نے دھونڈا انکل کو فالو کر رہے ہو ریان کو دھونڈنے کے بجا ان کو کیوں فالو کر رہے ہو میں ریان کو دھونڈ رہا ہوں سب کو پتہ ہے کس نے کٹنیپ کیا ہے اگر ریان کو دھونڈنا ہے تو انکل کو فالو کرنے کے بجا ہے اپنی دادی کو فالو کرو سمجھے میں تمہارے انکل کو فالو نہیں کر کیا مطلب میں نے کٹنیپ کیا ہے اس کو قسم سے اس سے بہتر تو میں ہی اس کو کٹنیپ کر لیتا لیکن ڈھونڈ لوں گا میں اسے لازمی ڈھونڈ لوں گا میں چاہے وہ میرے ساتھ رہے یا نہ رہے لیکن میں اس کی مدد ضرور کروں گا میران تم میری بیوی سے دور رہو گے آزاد میں تمہاری جان نہیں لینا چاہتا سمجھ کیوں نہیں رہے تم ریان تمہارے ساتھ رہی تو ایسے ہی مر جائے گی میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گا اب یا تو تم مروں گا یا میں اگر تم نے سے میرے حوالے نہ کیا آزاد تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے خاندان ملے اس کی جان لے لیں گے سمجھے اس راتھ ریان کو اپنی ساتھ نہ لے جاتا تو تمہارے دادا اس کی جان لے لے آزاد آزاد یہ کیا کر رہے ہو آزاد آزاد تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو ہاں کیا کر رہے ہو گنس نیچے کرو پاگر ہو گئے تم دونوں تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تم دونوں بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میں کتنا پریشان ہوں اب بس کرو دونوں اپنی دشمنی ختم کر کے میری بھتت کرو اور جا کر ریان کو ڈونڈو سمجھ گئے تم دونوں تمہارے ہر کام سے اگر میرے لیے ایک اور نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے تو بیٹا تم میرے کیسے بازو ہوئے ہاں اب یا تو تم گھر واپس جاؤ گے اور یا پھر ہمارے ساتھ چلو گے دیکھو سڑکوں پر ایک دوسرے پر گولیاں چلانے کے بجائے فکر کرو ماں کی ریان پر تو بہت عرص آتا ہے تھوڑا ہم پر بھی کر لو تم سمجھے موسیقی موسیقی